بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر دوست و موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی کہ روح نکالنے کی ڈیوٹی کب اور کس طرح سے ملی اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں تو پیر دوست ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیر دوستو یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپ کپی سی آ جاتی ہے اور ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہی فرشتہ ہے جو انسان کی روح قبض کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تمام جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتی کی ڈیوٹی لگائی ہے تو دوستو آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ بھی ان سے جڑے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شخل و صورت کیسی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قوت عطا فرما رکھی ہے اور آپ ایک ہی وقت میں سیکڑو اور کڑوڑو روحوں کو کیسے قبض کر لیتے ہیں اور کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے اس کا جواب ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتانے والے ہیں پھر دوستو سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سوپی گئی تو اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانی کا ارادہ کیا تو جبرائیل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لانے گئے تو مٹی نے کہا تجھے ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرفیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے زمین جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما بارداری کے لائق ہے میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کینکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کروگے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا پہر دوستو ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک ان کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا اس نے کہا گھر والے نے تو آپ نے فرمایا بے شک گھر کے مالک کو یہ اختیار ہے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے لیکن تم میں کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی تو ملک الموت نے پیٹ فیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکل تیر کی طرح خڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں عوض باللہ کہا اور پھر آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹ فیرے تو اس شکل نظر آئی جس میں وہ بورے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے ابن مسود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا مو موڑ لیجئے جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شولے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور مو سے آگ نکل رہی ہے یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کی جیسے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے کب ذکرتے ہیں تو کہا کہ پیٹ فیر لیجئے آپ نے مو فیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے تو پتا چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرق اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے پھر دوستو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہتی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہا اس آدمی کو جواب دو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تجھے ہر قدم پر عجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھے ہر قدم پر عجر عطا کرے مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں مجھے ضرور داخل ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیز علیہ السلام کی آواز سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ دروازے پر کون ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے ہم نے اسے دو مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے یہ دوستوں کو ختم کرنے والا ہے جمعہ کو بکھرانے والا ہے یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے بچوں کو یتیم کرنے والا ہے یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے یہ ملک الموت ہے پھر فرمایا اے ملک الموت اللہ آپ پر رحم کرے اندر آجائیے تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لئے انہوں نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لو اگر آپ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا پہر دوستو یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا کسی سے اجازت نہیں لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے اور اگر وہ اجازت دے دے تو اندر جانا اجازت دے دے تو روح قبض کرنا ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا پہر دوستو یہ ہے مقام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت عدب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو ٹھیک ہے ورنہ غستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا حدیث میں موجود ہے کہ خالی کے کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے فرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤ پہل دوستو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو مگر تم کو لوٹ کر آنا ہی پڑے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے خلی چھوٹ دی تھی کہ چاہو تو ہمیشہ کیلئے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا حضرت ملک الموت نے کہا میں آیا ہوں ضرور میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے اگر آپ اجازت دے تو روح قبض کر لو لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگا اجازت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ چلا جاؤں یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیردوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے پیردوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ